اب یہ بچہ اس لیے بھی رویا ہے یعنی میں ایسے پیڈی اٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں ہم لوگ یہ بھی پڑھاتے ہیں کہ اس لیے بھی رویا ہے کہ وہ اس کو جو دل کی دھلکن جو نشے میں رہتا تھا جو ماں کی میوزک سنتا تھا وہ ٹک 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 ماں کی دل کی دھلکن ہی سنتا ہے سات اٹھ مہینے جب سے اس کے کان بنتے ہیں اب وہ ٹیچ ہو گیا وہ رابطہ منقطع ہو گیا وہ اس لیے بھی رو رہا ہے اب آپ دیکھیں تین دن کا بچہ ہے اس کی آنکھیں نہیں کھولیں سوشل ریکنیشن اس کے پاس نہیں کسی کو نہیں پہچانتا تین دن کا کیا ایک بہینے کا بچہ بھی نہیں پہچانتا رو رہا ہے خالہ نے گود میں لیا نہیں چھپا فپی نے گود میں لیا نانی نے گود میں لیا نہیں the moment mother keeps the child جیسے ہی ماں نے سینے سے لگائے بچہ چھپ ہو گیا وہی میوزک جس کو وہ تلاش رہا تھا وہی فریکونسی وہی موسیقی جس کا وہ عادی تھا وہ اس کو فورا ملے گا اگدم سکون سے دیکھتے ہیں ورنہ خالہ کا سینہ اور ماں کا اور نانی سب برابر ہیں جہاں مانے لگایا وہی جو رابطہ منقطع ہو چکا تھا وہ اسے ملا رب بشرہ لی صدری و سرلی امری وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي نَحْمَدُ وَنُسَلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ سلام علیکم محترم سامین میرے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہاں بہت سے وہ افراد ہیں جن کے زانوں میں میں نے بیٹھ کے سیکھا ہے اور میرے والد محترم اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے ساتھیوں میں سلیم صاحبی ہیں ہم موجود ہیں اور بہت سے لوگ جانتے ہیں تو میرے طالب علمانہ کچھ گزارشیں ہوں گی انسانی جسم کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں لغت خلق النسانہ فی حسن تقویم کو ہم کتنا پڑھتے ہیں تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا اور اس سے پہلے تین چیزوں کی شہدت یعنی قسم کے طور پہ وَتْتِنِ وَزْزَيْتُونَ انجیر اور زیتون کا وہ علاقہ یعنی شامو فلسطین کے اس علاقے کی قسم کھائی گئی وَتُورِ سِنین حضرت موسیٰ سے نزبت ہے اس کی اور حاز البلدِ لَمین ہم سبھی جانتے ہیں اب یہ جو شامو فلسطین کا علاقہ ہے اس زمانے میں ظاہر انجیر اور زیتون کا سب سے بڑا علاقہ تھا اور یہاں پر حضرت ابراہیم سے لے کے آپ سبھی جانتے ہیں حضرت عیسیٰ تک ایک طویل سلسلہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر وَتُورِ سِنین اور پھر حاز البلدِ لَمین یعنی مکہ مکرمہ جس کی تو بناہی ابراہیم و اسماعیل اور سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس کی شہدت کے طور پر اتنے عظیم مقامات کی قسم کھانا اپنے آپ میں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے تو اجمالی طور پر دیکھیں گفتگو کرتے چلیں گے انسان اپنی جسم کو غور پر غور کرے سورہ زاریات کی 21 آیت ہے جس میں ہے کہ زمین میں تمہارے لئے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں اور وَفِیْا اَنفُسِكُمْ اور خود تمہاری اپنی ذات میں افَالَا تُفسِرُون دیکھتے نہیں گوھر نہیں کرتے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں پیدا کی ہیں وَفِیْا اَنفُسِكُمْ تمہاری خود اپنی ذات کے اندر فَالَا تُفسِرُون تو اسی پہ چلیے گوھر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی نشانیاں کیا پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو اسکن اسکن کے نیچے آپ سب جانتے ہیں چربی کی ایک لیئر ہے جیسے فیشیا کہتے ہیں پھر مسل ہے پھر ایک جھلی ہے پھر اس کے بعد بچے دانی ہیں اور بچے دانی کی بھی کم سے کم تین لیئرز انڈومیٹریم میزومیٹریم اور ایکٹومیٹریم اس کی بھی تین مضبوط اس کے اندر بھی ایک جھلی ہے اور پھر پلیسنٹا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک نلی کے ذریعے سے اس کے زندگی کا انتظام کیا سانس لینے سے لے کے اس کی ہر ضرورت کو وہاں تکمیل کی یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا نظام ہے اور ایک کشن ایک زبردست یعنی حاملہ عورت ہے اور سارے کام کر رہی ہے اور بچہ الحمدللہ محفوظ ہے یہاں تک کہ اتنا زبردست کشن دیا ہے اسے کہ جھٹکا بھی لگے دھکا بھی لگے تو بچہ محفوظ ہے چونکہ وہ پانی میں تیر رہا ہے اب بچہ بڑا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش ہی خود ایک کتنا بڑا موجزہ ہے آپ سب جانتے ہیں برت کنال کے ساتھ کے اندر جو بچہ گھنٹوں رہتا ہے خاص طور سے پہلی ڈیلیوری کے موقع کے اوپر کم سے کم چار پانچ چھے ڈیلیوری کی جو اسٹیجز آتی ہیں کم سے کم پانچ چھے گھنٹے لگتے ہیں پہلی ڈیلیوری کے موقع کے اوپر اس میں بچہ ایک ٹائٹ کنال میں فساوا ہے اور اس میں بھی سانس لڑا ہے یعنی ایک طرح دم گھٹ رہا ہے بعض اوقات کورڈ جو ہے بچے دانی کی جو کورڈ ہوتی ہے وہ اس کے گردن کے دو بار چکر لگائے ہوئے ہوتی ہے تب بھی اس کو سانس مل رہا ہے بچہ نکلتا ہے بہار آتا ہے تو بچے کا پیدا ہونا خود اب آپ سب جانتے ہیں روتا ہے بچہ جہاں بچہ رویا نظامِ قدرت دیکھیں کہ اس کے لنگس ایکٹیویٹ ہو گئے اگر بچہ نہیں رویا پیدائش کے وقت تو ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں زندگی پر بچارے ماں باپ روتے ہیں بچے کا پیدا ہوتے وقت رونا انتہائی لازمی ہے اور وہ اس کی صحت کی علامت ہے بچہ پیدا ہوا تو آکسیجن سپلائی شروع ہو گئے فیپڑوں نے کام کرنا شروع کر دیا فیپڑوں نے کام کرنا شروع کر دیا تو وہ آکسیجن اس کے دماغ میں بھی پہنچی ورنہ اگر ذرا سی دیر ہو جائے چند منٹ ہو جائے اور بچہ سانس نہ لے پائے تو بڑی مشکل کے ساتھ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ بچے کو ونٹیلیشن پر کرنا پڑتا ہے ہم لوگ جو مینیوور کرتے ہیں کسی طرح یہ رو جائے رونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آکسیجن آئے گی سانس لے گا تو لنگس اس کے بلکل کولیپس ہوتے ہیں جیسے غبارہ ہوتا ہے نا خالی جب سانس جب بچہ روتا ہے تو وہ پورا لنگس پھولتا ہے اس طرح سے اور بچے کی پوری زندگی آگے کی سلامتی کا وہ زامن بنتا ہے بچہ پیدائش کے وقت نہ روئے تو اسپاسٹک چائل سربرل پالسی نام کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آپ دیکھیں بچے ان کا ڈیولیپنٹ ہے ڈیلے ہوتا ہے وہ بچے نہ وقت پہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں بہت ڈیلے ہوتا ہے پتہ چلا بیٹھنا چاہیے چھے مہینے پہ بیٹھنا چھے سال پہ اس طرح کی صورتیار اور اس طرح کے لاکھوں بچے ہندوستان میں ہیں اتنے بچے ہیں کہ جگہ جگہ ہر ریاست میں اسپاسٹک سوسائٹیز آف انڈیا بنی ہوئی ہیں وہ ان بچوں کی نگداش کرتی ہیں جو پیدائش کے وقت نہیں روتے تو یہ رونا زندگی بر کے ہسنے کی علامت بن جاتا ہے اب آپ دیکھئے کہ بچہ کرتا کیا ہے بچے دانی کے اندر رحم مادر ہے اس کی ٹک 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 ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے اور اتنا ٹیون ہو جاتا ہے اس قدر اس کا کہ یہ ایڈکٹیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے سے کوئی کام نہیں کرنا اور اس کا یہ کان پہلے آ گیا یہ بھی دیکھیں حیرت کی بات ہے قرآن میں جب ذکر کیا ہے کان دیئے ہم نے تمہیں آنکھیں دیں اور دل دیا جدید سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ دل اور کان یہ سب سے پہلے بنتے ہیں کان پہلے بنتا ہے ائر پوائنٹ یہ کان اس شکل میں نہیں بنتا اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کان اصل کان یہ نہیں ہے نائنٹی پرسنٹ کان تو وہ ہے جو اندر ہے جسے انٹرنل ائر کہتے ہیں جس سے ہم سنتے ہیں یہ تو صرف آپریٹ کرتا ہے یہ کان کا باہری حصہ جسے ہم کان کہتے ہیں یہ دراصل ہماری فریکونسی کو اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے اگر آپ کے قریب کوئی ویسپر کر رہا ہے پھس پس آ رہا ہے آپ کے قریب کوئی کانہ پوسی کر رہا ہے تو یہ کان اس کی فریکونسی کو بڑھا دے گا اور آپ اسے آواز کو اچھی طرح سن لیں گے اور اگر آپ کے قریب کوئی چیخ رہا ہے تو یہ کان اس فریکونسی کو کم کرے گا اور انٹرنل ائر میں جو فریکونسی جو ڈیسیبل ہوتا ہے جس سے ہم نابتے ہیں وہ اسی پروپورشن میں پہنچے گا کہ آپ ورنہ روز آپ کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے آپ کے آس پاس جتنا شور و غل ہوتا ہے کبھی کبھی آپ شادیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو فائل ورک ہو رہا ہے دنیا بھر کی چیز یہ کان اسے آپریٹ کرتا ہے ایک طرح کا ٹرانسفورمر ہے یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہی ذکر اسی طرح اب بچہ اپنے ماں کی دل کی دھڑکن سنتا رہتا ہے اور یہ بھی یاد رکھی کہ ہر انسان کے دل کی دھڑکن کی جو فریکونسی اور ویولنٹ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اب جب بچہ پیدا ہوا تو رویا اس لئے کہ اللہ نے چاہا کہ اس کا نظام پورا شروع ہو جائے اس کے پھیپڑے سانس نہیں لیں گے زندگی میں آیا تو سانس لیں اور اب یہ بچہ اس لئے بھی رویا ہے یعنی میں ایز اپیڈی اٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں ہم لوگ یہ بھی پڑھاتے ہیں کہ اس لئے بھی رویا ہے کہ وہ اس کو جو دل کی دھڑکن جو نشے میں رہتا تھا جو ماں کی میوزک سنتا تھا وہ ٹک 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 وہ آن کے دل کی دھڑکہ نہیں سنتا ہے سات اٹھ مہینے جب سے اس کے کان بنتے ہیں اب وہ ڈیٹیچ ہو گیا وہ رابطہ منقطع ہو گیا وہ اس لئے بھی رو رہا ہے اب آپ دیکھیں تین دن کا بچہ ہے اس کی آنکھیں نہیں کھلی سوشل ریکنیشن اس کے پاس نہیں کسی کو نہیں پہچانتا تین دن کا کیا ایک مہینے کا بچہ بھی نہیں پہچانتا رو رہا ہے خالہ نے گود میں لیا نہیں چپا فپی نے گود میں لیا نانی نے گود میں لیا نہیں the moment mother keeps the child جیسے ہی مانے سینے سے لگائے بچہ چپ ہو گیا وہی میوزک جس کو وہ تلاش رہا تھا وہی فریکونسی وہی موسیقی جس کا وہ عادی تھا ٹک 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 وہ اس کو فوراً ملکہ ایک دم سکون سے دیکھتے ہیں ورنہ خالہ کا سینہ اور ماں کا اور نانی سب برابر ہیں جہاں مانے لگایا وہی جو رابطہ منقطع ہو چکا تھا وہ اسے ملا تو اس طرح سے آپ دیکھئے پھر بچہ بڑا ہوتا ہے اور جس جس وقت پہ جو پڑھائی جاتا ہے کہ گردن اس کی ٹھہرنے شروع ہوتی ہے تین مہینے پر پھر وہ بیٹھنے لگتا ہے چھ مہینے کے اوپر پھر وہ کروٹ لیتا ہے پھر وہ کرول کرتا ہے نو مہینے کے اوپر پھر وہ سہاری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دس مہینے کے اوپر پھر وہ گیارہ اور بارہ مہینے پہ بغیر سہاری کے چلنے لگتا ہے ہے ایک بڑا سائنٹسٹ پیڈیٹیشن گزرائے نیلسن نیلسن کی کتابیں ایم ڈی میں پڑھائی جاتی ہے پیڈیٹکس میں نیلسن نے کہیں لکھا کہ آئی وز ایتیسٹ مانتا ہی نہیں تھا خدا کو لیکن جب میرا بچہ پیدا ہو اور میں نے اسے پڑھتے پلھتے پنپتے دیکھا تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ کے پر ایمان نہ ہوں اللہ ہی ہے جو اس کمپیٹرائی سسٹم سے اس پریسیزن کے ساتھ اس کیلکولیٹڈ ٹائمنگ کے ساتھ کر رہا ہے اس بچے کو کون غزہ دے اس بچے کو کون سکھا رہا ہے کہ ہاتھ بڑھ کے یہ اٹھانا ہے یہ پکڑنا ہے ایسے پکڑنا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں انسانی جسم میں اب پھر آپ آئیے میں وہ گفتگو چھوڑ دیتا ہوں پھر بچہ جو سیکھتا ہے آگے چیزیں چل کے لیکن اب جسم کے اوپر غور کریں تقریباً دنیا کی جتنے علوم آپ تصور کر سکتے ہیں جتنے علوم وہ انسانی جسم میں موجود ہیں اور میں یہ بات بڑی زمداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر یہاں بہت سے بچے میکینیکل انجنرنگ الیکٹریکل اب سیویل ہی کی بات کر لیجئے سیویل انجنرنگ میں کیا پڑھاتے ہیں آپ آرچز اور ڈومز ہمارا جسم بھرا پڑا ہے آرچز اور ڈومز یہ جو اس کل ہے اسے آرچ آف اس کل بولتے ہیں سے یہ جو پیلٹ ہے ہمارا تلوہ یہ آرچ آف پیلٹ کہلاتی ہے دل کے قریب آرچ آف ایورٹا ہے اب سب گوگل پر سرچ کیجئے آرچ ہے یہ تلوہ یہ جو ہمارا فلیٹ فٹ ہے اس میں ایک آرچ ہوتی ہے اور اتنی چھوٹی سی آرچ ہوتی ہے کہ اگر یہ فلیٹ فٹ ہو جائے تو آپ کسی بھی فورس میں داخل نہیں ہو سکتے یعنی ایک چھوٹا سا انگل اس میں لازمی ہے چھوٹا سا انگل اگر یہ ون ایٹی ہو جائے تو فلیٹ فٹ ہوگا پھر آپ کو چلنا دوبار ہو جائے گا چل نہیں سکتے بہت درد کرے گا اور اگر یہ چھوٹا سا انگل سات آٹھ ڈگری کا انگل باقی رہے تو آپ چلتے ہیں آپ کا قدم دیکھ آگے پیر رکھتے ہیں تو پیچھے پوش کرتا ہے وہ انگل ہے وہ یہ آرچ ہے جو آپ کو پوش کرتی ہے آرچ اور ڈوم پورے جس میں یہ پیٹ کو اور چھاتی یہ سینے کو یعنی تھوریکس اور ابڈومین کے بیچ میں ایک ڈوم اپ ڈائی فرام ہے اسی سے ہم سانس اوپر نیچے لیتے ہیں اسی سے جب کوئی آدمی سو رہا ہے تو آپ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آدمی زندہ ہے سانس اوپر نیچے تو ڈائی فرام جو ڈوم اپ ڈائی فرام ہے یعنی انسانی جسم آرچیز اور ڈوم سے بھرا پڑا ہے بہت سے لوگ میکینکل انجنگ سے تعلق میکینکس پورا کا پورا دل کیا ہے پورا کا پورا ایک میکینکل پمپ ہے اور ایسا پمپ ہے ایک حدیث ہے ابھی تحضر اخلاق کے تازہ شمارے میں سعودالم قاسمی صاحب کا ایک مضمون ہے اس میں اس حدیث کا ذکر ہونا نہیں کیا کہ حضور صاحب نے فرمایا مفہومی اس کا یہ ہے کہ انسان کے جسم ایک بوٹی ہے وہ صحیح سلامت رہے تو پورا نظام اس کا جسم کا صحیح رہے گا اور اگر اس بوٹی میں فساد ہو جائے تو پورا جسم خراب فساد کا لفظ ہے اور وہ بوٹی قلب ہے اس کا دل یہ ہے دل کی اہمیت اب آپ دیکھیں اس دل مٹھی کے برابر ہے ہمیشہ یہ مثال دیتے ہیں کہ مٹھی کے برابر تو اس کا مطلب ایک طرح سے یہ ہے کہ آپ کی اچھی صحت آپ کی مٹھی میں ہے آپ کی اپنی مٹھی میں دل کے نیچے کی جو چیزیں ہیں اس سے آپ کسرت کرتے رہیں ہاتھ پیر سے اور یہ جو شکم ہے اس کو ذرا سمال کے رکھ لیں تو آپ کا دل محفوظ رہے گا اور یہ اس پیٹ کو سنبال کے رکھنا اوپر جائیے تو آپ کی دماغ یعنی آپ کی سوچ آپ کی منٹیلیٹی آپ کا اٹیٹیوڈ وہ اور اس سے لے کے آپ کی بسارت آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں اچھی چیزیں دیکھتے ہیں اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں کائنات کو دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی دل کو مضبوط کرتی ہیں اور ان آنکھوں سے آپ برا بری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ زبان اس زبان کا صحیح استعمال کرنے دل کے اوپر جتنی چیزیں ان کا صحیح استعمال کر لیجے تو آپ کا دل سلامت موں یہیں سے کھاتے ہیں اس کو ذرا کنٹرول کر لیجے جو چیز کھانی چاہیے وہ کھائیں جتنی کھانی چاہیے وہ کھائیں یہ سب دل کی مضبوطی کے زامن بن جاتے ہیں اوپر کی جتنے آزاں ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں تو یہ جو دل ہے اب آپ دیکھ یہ سب جانتے ہیں دنیا میں اس سے بڑا کوئی پمپ ہو نہیں سکتا کوئی پمپ ایسا ہے کہ جو ایک منٹ میں بہتر بار تو بہتر کو آپ ساٹھ سے ضرب دیجے تو ایک گھنٹے میں دل کتنا دھلکا اور پھر اسے چوبیس گھنٹے ضرب دیجے یہ تقریباً ایک لاکھ تین ہزار اسی کے قریب یا نہیں تقریباً ایک لاکھ چار ہزار بار یہ پمپ کام کرتا ہے اور ہر بار یہ پمپ چھے لیٹر خون جو ہماری جسم ہے اس کو منیج کرتا ہے ہر بار یعنی پورے جسم سے خون آیا دل میں دل نے اسے لنگس میں بھیجا لنگس میں اکسیجنیٹن ہوا اس کو اکسیجن ملی یعنی خون صاف ہوا پھر واپس وہ دل میں آیا لیفٹ سائیڈ میں یعنی رائٹ سائیڈ میں اکھٹا ہوتا ہے پورا جسم سے جتنا بھی مفصد خون ہے وہ رائٹ سائیڈ میں اکھٹا ہوا رائٹ سائیڈ نے اسے لیفٹ رائٹ سے لنگس میں بھیجا دونوں طرف لنگس میں اکسیجنیشن ہوا انہیں اکسیجن ملی اب یہ پاک ہو کے لیفٹ سائیڈ میں آیا اور لیفٹ سائیڈ نے اس کو پشکیا اس لیے آپ لیفٹ سائیڈ میں دل کی دھڑکن زیادہ محسوس کرتے ہیں اب یہ سارا کا سارا عمل ایک منٹ میں بہتر بار ہو رہا ہے اور ایک دن میں ایک لاکھ چار ہزار بار ہو رہا ہے اور تقریباً چھے لاکھ پچیس ہزار لیٹر خون ہر بار میں آپ چھے لیٹر خون تو دل آپ کا چھے لاکھ پچیس ہزار لیٹر خون کو چوبیس گھنٹے منیج کر رہا ہے اور یہ پیدا ہونے سے پہلے سے کر رہا ہے جب آپ دو سال کے جب آپ دو مہینے کے تھے رحم مادر کے اندر اور کبھی اس پمپ کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی یعنی یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی کمی سے اس میں فیٹ اکھٹی ہو گئی چربیوں کے اندر چربی ہم نے اتنی کھانے لگے کہ آرٹیز اور وینس میں چربی کھٹی ہو گئی وہ ایک الگ بات ہے لیکن اللہ تعالی نے اس پمپ کا نظام اور پھر انرجی کوئی پمپ بغیر موٹر کی چلتا ہے بغیر الیکٹرک سپلائی کے چلتا ہے اس میں الیکٹرک سپلائی اس غزہ سے آ رہی ہے جو آپ زمین سے لے کے کھاتے ہیں آپ گندم کھا رہے ہیں آپ جو بھی کھا رہے ہیں آپ اس سے اس کو انرجی مل رہی ہے اور یہ دل چل رہا ہے اور جب یہ دل ذرہ سا کام کرنا بند کرے تو ہزار ڈاکٹروں کے پسینیں چھوٹ جائیں گے یعنی وینٹیلیٹری سپورٹ دیجئے اس میں کرتے کیا ہیں جب لنگس اور نیچرل کام نہیں کر رہے تو پھر آپ کہتے ہیں مریض وینٹیلیشن پر چلا گیا ہے وینٹیلیشن ایک طرح سے میکنیکل ہارٹ آپ کرتے ہیں چونکہ آپ کا ہارٹ نیچرل وے میں اور آپ کے لنگس نیچرل وے میں کام نہیں کر رہے تو وینٹیلیشن اکثر فیل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وینٹیلیشن پر گئے مر گئے وینٹیلیشن کوئی اس بات کی زمانت نہیں دیتا کہ آپ زندہ رہیں گے چونکہ آفٹر آل وہ ایک مسلوی چیز ہے غور غور کیجئے ہماری جس میں جو یہ نظام ہے جو خون اکھٹا کرتے ہیں یہ آرٹریز اور وینز آپ جانتے ہیں وینز اکھٹی کرتے ہیں آرٹریز پش کرتی ہیں اور کیپیلریز ہوتی ہیں جگہ جگہ پورے جس میں ادھر ذرا سپین چوبائی ہے تو خون نکلے گا یہاں چوبائی ہے تو خون نکلے گا ہر جگہ اور ہر جگہ پریشر موجود رہے گا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جس میں جو ویسلز ہیں جو خون کو سپلائی کرتی ہیں خون کو اکھٹا کرتی ہیں ان کی مجموعی لمبائی ہنڈر تھاؤزن ملینز ہے میٹر سمجھیں کوئی یقین کرے گا اس کو یعنی دنیا کے چار چکر لگا لیجیے مائلز ہنڈر تھاؤزن مائلز اگر آپ اپنے جسم کی شریعانوں کو آرٹریز وینز اور کیپلیریز کو ایک کے بعد ایک اکھٹا کرتے چلیں تو یہ سو ہزار مائلز دنیا کے چار چکر اور اگر آپ اپنی نروز کو نروز ہوتی ہیں نسے جنہیں کہہ لیجیے ان کو صرف اکھٹا کر لیں تو یہ دنیا کے دو چکر لگانے کے برابر ڈسنس پوری کرتی ہے اتنی لمبی اتنی قدر طویل مسافت تہہ کرنے کے بعد پریشر سپلائی کم نہیں ہو رہا آپ اپنے سیکنڈ اور تھرڈ فلور کے اوپر پانی لے جائیں گے تو آپ کو موٹر کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں جہاں پر آپ دنیا کے چار چکر کاٹ آئیں اتنی طویل مسافت آپ کا خون ٹی کرتا ہے پریشر برابر موجود ہے زرہا سی پریک کیجئے جو لوگ بلڈ شگر کرتے رہتے ہیں زرہا سی پریک کیجئے تو پریشر کے ساتھ خون کی نلی خون کی ڈروپ آ جائے گی یہ کس قدر عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کو پھر آپ دیکھیں تمام جانوروں کے جسم کو دیکھیں تمام جانوروں کو ان کا مو جو ہے وہ نیچے رکھا ہے شیر ہو چیتا ہو مو نیچے تنہ تنہا انسان ہے جو اپنا مو اٹھا کے اور سیدھا یعنی ورٹیکل ہے باقی سب ہوریزنٹل ہیں زیبرا بھی زراف دیکھ لیجئے بہت اونچا جانور ہے مو نیچے ہی ہوگا تنہا انسان کو یہ فضیلت دی ہے اشرف المخلوقات بنا کے کہ اسے بڑے کام کرنے ہیں بڑی کام کرنے ہیں اس لئے جیو لقد قلق فیاسہ نے تقویم میں تفسیر میں یہ بھی تو لکھا گیا نا کہ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی ساخت پیدا کیا کہ وہ نبوت کا حامل ہو گیا اس میں وہ صفات پیدا کر دی کہ وہ نبوت کا کاری گران اور اتنا عظیم ترین کام بھی اٹھا سکتا ہے تو اسے ان تمام چیزوں سے لیس کیا ہے جس میں ظاہر ہے میں علم ہے فراست ہے فہم ہے بصیرات ہے وہ چیزیں زیادہ ہیں لیکن اس کے لئے ایک مضبوط جسم بھی دیا ہے اب آپ کسی میں نے بتایا کہ میکینیکل انجنگ کی ہم بات کر رہے تھے کیمیکل انجنگ میں آ جائیے تو انسان تو پورا کا پورا کیمیکل مرکب ہے چک بس نے کہا ہے نا وہ زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشہ ہونا ہمارا جسم جن چیزوں سے بنتا ہے کیا ہے لوہا گندگ کیلشیم میگنیز یہی تو ہے یہ اگر بازار میں آپ خرید لینا تو یہ چند سو روپے سے زیادہ نہیں ہے شاید ہزار روپے کے اندر سب آ جائے گا ہمارے جسم جتنا کیلشیم پانی بھئی سیونٹی پرسنٹ تو تقریبا پانی ہے سکسٹی فائی ٹو سیونٹی پرسنٹ پانی ہے باقی کیلشیم آئرن منرل کوبارٹ کوپر تھوڑا تھوڑا ہی چیزیں ہیں یہ چند سو روپے سے زیادہ نہیں لیکن کوئی بنا سکتا ہے انسان پورا کا پورا آپ جو لوگ جانتے ہیں کیمیکل انجنئرنگ کو جانتے ہیں کیمیکل بیلنسنگ ہے نا آپ سوڈیم پر لکھتے ہیں پلس ون کلورائٹ پر لکھتے ہیں مائنس ون ایک زبردست اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کے تحت یہ جو ہماری جسم میں جو جنہی بھی حرکتی ہوئی کیمیکل انجنئرنگ کے وجہ سے ہو رہی یہ ساری کے ساری ایسی زبردست کیمسٹری اور بائی کیمسٹری ہماری جسم میں ادری صاحب تو چونکہ اس کیمیکل سے تعلق رکھتے ہیں اس کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا نظام ذرا سا نمک ذرا سا نمک سوڈیم کلرائٹ زیادہ ہو جائے تو بلیڈ پیشر ذرا سی شوگر زیادہ ہو جائے شوگر ایک خاص پروپورشن کے اندر رکھنا ہے اور آپ یہ بھی دیکھئے کہ آپ جو چیزیں یہ نابتے ہیں نا یہ سال کے طور پر ان ساری جسم میں کتنے خلیے ہیں سیلس ہیمن باڈی is made of سیلس سیل is the basic unit تو 30 trillion cells ہیں ہمارے اندر 30 trillion million اور billion کی بات نہیں کر رہا یعنی یہ کہ تین کے سامنے آپ تہرہ صفر لگائیں تو تیس تب آپ 30 trillion پہ پہنچتے ہیں یہ عظیم کارخانہ اور ایک سیل اپنے آپ میں کارخانہ ہے اب اندازہ کیجئے ایک سیل میں کیا ہے اس میں مائٹر کونڈیا بھی ہے وہ پاور ہاؤس آف سیل ہے اس میں رائی بوسومز ہیں جو پروٹین سنتیسس کر رہے ہیں اس میں نیوکلیاس ہے جو اس سیل کی پوری کی پوری ذمہ داری کو گورن کر رہا ہے اس میں گولگی اپریٹس ہے اس میں ویکیورس ہیں اس میں کھانے کا نظام ہے اس میں ایکس کریٹری سسٹم ہے ایک سیل میں اور یہ تیس ٹریلین سیلس اس نے ایک بیریم کے ساتھ اتنے زبردست انداز میں تالمیل کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کا ایک گردہ کڈنی ایک ملین نیفرونز ہوتے ہیں کڈنی کا جو یونیٹ ہوتا ہے وہ نیفرون ہوتا ہے کڈنی is nothing but collection آف نیفرون تو ایک ملین نیفرون مل کے آپ کے گردے کو چلا رہے ہیں گردہ اس لیے کام کر رہا ہے کہ ایک ملین لوگ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں ان سیلس میں کہیں تالمیل نہ ہو یعنی اگر اسی سے تو امت کو سبق لینا چاہیے کہ ہمارے جسم کی چھوٹی چھوٹی جیزیں اتنی بہترین تالمیل کے ساتھ پیار و محبت سے کام کرنی ہے کہ ہم کھڑے ہیں اگر امت ایسے جڑ جائے اگر امت کے افراد ایسے جڑ جائیں تو کہیں جسم کو دیکھ لیجی آپ ایک آنکھ اس پہ ذرا سا غور کیجئے لقد خلق انسانہ فی حسن تقویم کی بات ہو رہی ہے آنکھ کے اوپر آنکھ میں کم سے کم اگر آپ اس کو پانچ حصوں میں باتیں تو دیکھیں سامنے کورنیاں دکھتا ہے جو جھلی ہے اللہ تعالی نے پروٹیکٹ کیا آیا بادام کے برابر آنکھ ہے ایک جھلی ہے جس کی تقریبا تقریبا سات سو بیماریاں ہوتی ہیں کورنیا کی اس کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں لینس ہے لینس سب جانتے ہیں لینس آہستہ آہستہ اس کے اندر اوپیسیفیکیشن ہونے لگتا ہے کیٹریک جیسے آپ کہتے ہیں وہ کیٹریک بننے لگتا ہے پھر آپ پردہ جو بنتا ہے وہ ریٹینا پہ بنتا ہے ذرا سے یہ لینس اور یہ آئیریز جو پتلی ہے اس میں ذرا سے ذرا سے دو تین ڈگری کا فرق آ جائے تو اسکوینٹ ہو جاتا ہے بھینگاپن جیسے کہتے ہیں اور دور سے کوئی بات پتا دے گا دو تین ڈگری کے فرق سے بھینگاپن نمائیہ ہونے لگتا ہے اور اس سب کو پروٹیک کرنے کے لئے اللہ تعالی نے آئی لٹس دی ہیں یہ پلکیں جو آپ کو دی ہیں جسے آپ بلنکنگ کرتے ہیں یہ زبردست پروٹیکٹیو میکنزم ہے انسان ایک منٹ میں تقریبا تقریبا بیس بار بلنک کرتا ہے آپ اسے ذرا دیجئے اسی حساب سے تو ہزاروں بار بلنکنگ میکنزم سے یہ پروٹیکٹیو میکنزم ہے آندھی وہاں چل رہی ہے اور بلنکنگ یہاں شروع ہو گئی انگلی کسی نے وہاں اٹھائی آپ کے خلاف اور اگرم آپ بلنک کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے عمل میں داخل ہو گئے ریٹینا جس کا بتا رہا ہوں ریٹینا کے پر جائیے تو لائبریز میں اتنی موٹی موٹی کم سے کم اپنی ہاں لائبریز میں آپ کو چار پانچ کتابیں مل جائیں گی صرف آنکھ کے پردے کے متعلق اس کی علم جو ہے وہ اتنا وسی ہے آنکھ کا پردہ لینس اس کے ڈاکٹر الگ ہیں یہ ریٹینا کا ایکسپرٹ ہے یہ لینس کا ایکسپرٹ ہے آپریشنٹ کیٹریک کا زاکر صاحب کریں گے اور یہ اسکری صاحب دیکھیں گے اور یہ ہمائی اشرف صاحب دیکھیں گے دیکھ سنتے ہیں یہ سب ایک آنکھ کے اندر کی زندگی ہے اور اس میں ایک پریشر ہوتا ہے چھوٹا ضرور سا پریشر جیسے انٹراؤکلر پریشر کہتے ہیں اس پریشر کی ضرور سے آگے پیچھے ہونے سے گلوکوما ہو جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کالا پانی ہو گیا چھوٹا سا آنکھ کے اندر ہو گئی کتنا پریشر آپ اندازہ لگا اتنی سی آنکھیں لیکن اس کے اندر جو پانی ہے اس میں ایک پریشر ہے بلکل اسی طرح جیسے کان کا میں ذکر کر رہا تھا کان اب آدمی سوچتا ہے کہ میں اس سے سن رہا ہوں انٹرنل ایئر جو ہے طور سے ہم تقریبا 30% کان دیکھ پاتے ہیں 30-40 اصل کان تو میڈل ایئر اور انٹرنل ایئر ہے جو طور سے زیادہ نظر نہیں آتا بہت سے بہت ہم کان کے پڑتے تک آ جائیں گے بتا دیں گے اس میں سراخ ہے طور سے دیکھیں اصل کان تو آٹو اسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے کان کے اندر تین ہڈیاں ہوتی ہیں میلیس، انکس، اسٹیپیس تین چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں اگر یہ ہڈیاں نہ ہو تو انسان ذرہ برابر نہیں سن سکتا نرو ڈیفنیس آپ نے سنا ہے اور بونی ڈیفنیس دو طرح کی انسان دو طرح سے بہرہ ہوتا ہے ایک تو نرو خراب ہو جائے تو وہ نرو ڈیفنیس کہلاتی ہے ایک بونی ڈیفنیس کہلاتی ہے اتنی باریک ہڈیاں ہیں اتنی باریک جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ مچھلی کا کاٹا ہوتا ہے اور یہ ہڈیاں پانی میں انڈو لیف جو کہلاتا ہے کان کے اندر جو پانی ہوتا ہے انٹرنل یار میں اس میں یہ تیڑتی ہیں اس سے ایک وائبریشن کریئٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ سن پاتے ہیں حضرت علی نے کیا زبردست بات کہی تھی نہجل بلاغہ میں ہے انسان چربی سے دیکھتا ہے ہڈی سے سنتا ہے محرط نے پڑ گیا چودہ سو سال پہلے حضرت علی نے یہ بات کہی انسان ہڈی سے سنتا ہے اور چربی سے دیکھتا ہے آپ سب جانتے ہیں آنکھ کو جو نرز سپلائی کرتی ہے جسے آپٹک نرز کہتے ہیں بارہ کرینیل نرز ہیں اس میں آپٹک نرز اس معاملے میں بالکل تنہی طرح ہے کہ یہ اس کے چاروں طرف چربی ہے کسی اور کرینیل نرز کے طرف چربی نہیں ہے یہ چربی سے محفوظ ہے آدمی چربی سے دیکھتا ہے ہڈی سے سنتا ہے ہم سمجھیں کان سے سن رہے ہیں تو کان کے اندر جو نظام اللہ نے انٹرنل یار نے بنایا ہے جس میں ہڈیاں آپس میں وائبریٹ کر کے ایک خاص قسم کا ریدم پیدا کرتی ہیں جس سے آپ سن پاتے ہیں یہ اس طرح کی اب الیکٹریکل انجننگ کی بات کریں الیکٹریکل انجننگ اور کرنٹ اور سرچارج یہ ساری چیزیں اتنی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے سوڈیم کے اوپر پلس ون کا ہے اس پر مائنس کا ہے کلورائیٹ کے اوپر اتنی الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہیمن باڈی کے اندر ہے کہ آپ خود محسوس الیکٹریکلکرام کیا ہے دل کی دھڑکن کی الیکٹریسٹی سے ہم اس کے ٹرےسنگ کر لیتے ہیں کارڈیوگرام بنا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا دل کس حساب سے دھڑک رہا ہے اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے جو الیکٹریکلکرامی اسی جو میں آپ دیکھتے ہیں اس کی ہائٹ ذرا سی ملی میٹر کم ہو جائے ذرا سے ملی میٹر کم ہو جائے تو دل کی بیمانیوں اس سے تشخیص ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں جب کسی شخصوں مرتے میں دکھا دیتے ہیں تو بیس لائن دکھا دیتے ہیں اور اس کی ہائٹ ختم ہو گئی الیکٹرک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو ڈاکٹر لوگ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں دباتے ہیں کیا ہے وہ اس کی الیکٹرکل ایکٹیوی کو مرتے ہوئے موٹر کو پمپ کرنے کی ایک کوشش ہے وہ کبھی کامیاب ہوتی ہے زیادہ تر ناکام ہوتی ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ شاید مبادہ کرنٹ کی کوئی رمک باقی ہو تو وہ دوبارہ سے ٹیک اپ کر لے بجلی کا تار سے تار جڑ جائے تو اس لئے مساج کر کے الیکٹرک کرنٹ ہم اسے بڑھاتے ہیں جس کو ہم سی پی آر کہتے ہیں کارڈیو پلمنری ریسیٹیشن تو اوپر سے نیچے تک یا یہ نظام حازمہ ہے تقریباً تیس فٹ لمبا ہوتا ہے آپ اکثر جب قربانی کرتے ہیں تو بھینس اور بکرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آتیں اس کی کس طرح پھلتے ہیں اسمال انٹسٹین جو ہے جیسے چھوٹی آت کہتے ہیں اس کی لمبائی انسانوں میں تیس بیس فٹ ہوتی ہے اور لارڈ انٹسٹین جیسے بڑی آت کہتے ہیں وہ بڑی اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا ڈائیمیٹر بڑا ہے اسمال انٹسٹین کا ڈائیمیٹر چھوٹا ہے وہ تقریباً چھے سات پانچ چھے فٹ کی ہوتی ہے اور اس انٹسٹین کے تیس فٹ کے براستے میں ہر چیز متین ہے کہ کہاں کونسی غزہ ابزورب ہوگی ہیر اور تنگیز ہر چیز متین ہے پیٹ سے گیسٹرک جوسز نکلنا ہے پینکریہ سے پینکریٹک جوسز نکلنا ہے ان کے سب کے نام ہیں جوسز کے وہ جوسز کس جگہ پہنچ کر کس چیز کو ابزورب کریں گے کہاں کیلشم سے نمٹیں گے کہاں آئرن سے ان کا مقابلہ کریں گے کہاں آپ کے جسم کے پانی کو کنٹرول کریں گے بیٹامیز وارٹر وغیرہ وغیرہ کی شکل میں ہر چیز کے اوپر ایک پہرے دار ان تیس فٹ کے اندر موجود ہیں جہاں اس کو پکلا جائے گا کیلشم کی جتنی ضرورت ہوگی اتنا پکلا جائے گا باقی نکال دیا جائے گا پیش آپ کے راستے سے دیکھتے ہیں آپ شوگر کی جتنی ضرورت ہوگی وہ لے لی جائے گی صبح سے شام تک آپ آئرن کھاتے رہیے تو سارا آئرن تھوڑی جسم ابزارف کر لے گا جسم کے اندر ایسا زبردست میکنزم ہے ایک کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے پورا کا پورا جو آپ کی ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم کو ضرورت کتنی ہے تو یہ سارے کے سارا جو نظام ہے انسان اس پہ غور کرے اور غور کرنا چاہیے خدا کو پہچاننے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں اب میں نے اس کی بات نہیں کی وقت کمی سے جو فائیو سنس آرگنز ہوتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کورونا کے اندر کیا ہوا لوگوں کو ٹیسٹ چلا گیا سمیل چلی گئی کتنے لوگوں کے تو میرے پاس خونے آئے سب مزہ ہی نہیں رہا زندگی میں کچھ کھا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلا ٹیسٹ چلا گیا اس زبان کے اندر بھی ٹیسٹ کے الگ الگ ایریاز ہیں مثال کے طور پر کڑوا ٹیسٹ آپ پیچھے سے پہچانتے ہیں زبان میں پیچھے سیلز نہیں ہیں ریسیپٹرز نہیں ہیں میٹھا ٹیسٹ ٹیپ سے پہچانیں گے سائٹ سے کونسا ٹیسٹ پہچانیں گے آنکھ بند کر لیجئے زبان پر چیزیں رکھتے جائیں آپ بتا دیں گے کھٹا ہے میٹھا ہے نمکہ ہے کڑوا ہے اسی طرح سونگنے کا معاملہ ہے آنکھ بند کر دیجئے آپ سونگا دیں بتا دیں گے یہ سڑیوی چیز ہے ٹچ یہ نابینہ لوگوں کے اندر زبردست مکرزم ہے نابینہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسی زبردست صلحیتیں دیں ہیں کہ وہ نقلی اور اصلی لوگ نوٹ پہچانتے ہیں اور آپ نے دیکھا آپ کسی کبھی بلائن اسکول میں نے مشاہدہ کیا میں یقین نہیں کرتا اسے کی بچے کیسے پہچان لیتے ہیں لیکن بچوں نے مجھے پہچان کے دکھا دیا نقلی نوٹ پہچان لیا ٹچ اور ٹچ کا تو یہ عالم ہے کہ ماں جب بچے کو ٹچ کرتی ہے یہ آج کل یہ ساری دنیا میں سسٹم ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہو سب سے پہلے ماں کے جسم سے ٹچ کیا جائے تاکہ اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہو جائے بہت بچے کولڈ انجیری سے مر جاتے ہیں خاص طرح سے ٹروپیکل کنٹریز میں خاص طرح سے ان کنٹریز میں جہاں تھنڈے ممالک ہیں بچہ پیدا ہوا اگدم سے ٹیمپریچر کم ہوا دیکھا ماں کے پیٹ میں تو ٹیمپریچر بہت اچھا تھا گرم تھا بچہ جیسے باہر آئے تو اس لئے آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ لیبر رون کے اندر چار چار پانچ پانچ ہیٹر رکھیں تاکہ بچے کے ٹیمپریچر کو مینٹین کریں جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ بہترین طریقہ ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی اسی حالت میں اسی گندی حالت میں فوراں ماں کے جسم سے لپیٹ دیا جائے اب یہ ہوتا ہے کہ بچہ ادھر ڈیلیور کیا اگر آپ ساری کی ساری چیزیں مطلب گھنٹوں دنوں آپ اس پہ بولتے رہیے ایک آنکھ کے بارے میں میں تو بہت چھوٹا طالبل ہوں بہت چھوٹا طالبل ہوں لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو آنکھ کے اوپر آپ سے ایک ہفتے گفتگو کر سکتے ہیں ایک ہفتے اور آنکھ جس سے سارا نظام ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عبد المعید شمس آنکھوں کی ڈاکٹر ہیں انہوں نے پانچ ہزار شیر مرتب کیا آنکھ کے اوپر اب وسط آپ اندازہ لگائیے کیا اللہ نے نظام دی ہے آنکھ ہونچی کی تو دعا ہو گئی آنکھ نیچی کی ہیا ہو گئی آنکھ ترچی کی تو ادا ہو گئی وغیرہ وغیرہ اس آنکھ کے تعلق سے اس کان ناکھ ہاتھ پہ اب ہاتھ ذرا سا دیکھئے کہنے کوئی انگوٹھا ہے آج کل آپ شام تک نوے فیصد کام اپنے نہیں کر سکتے ذبہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں نوے فیصد آپ صبح تیار ہو کیا ہے کپڑے پہن سکتے ہیں بغیر انگوٹھے کے بٹن لگا سکتے ہیں جوتہ پہن سکتے ہیں چشمہ لگا سکتے ہیں کوئی چیز گریپ کر سکتے ہیں چائے پی سکتے ہیں بغیر انگوٹھے کے پی کے دیکھیں انگوٹھا ہٹا دی جب گر جائے گا سارے کام جو آپ کرتے ہیں اس انگوٹھے کی مدد 90% of your daily task are carried out by this thumb اسی لیے برین میں جو representation ہے اللہ تعالی نے برین میں ایک نظام بنایا ہے ہمارے آپ دیکھیں نا head injury ہوئی تو کسی کی بینائی چلی گئی کسی کی یاد داشت چلی گئی کسی کی سننے کی طاقت چلی گئی کیوں جس area پہ injury اس area وہ area متاثر ہوا تو یاد داشت area پہ چھوٹ لگی تو یاد داشت چلی جائے گی برین میں سب سے بڑا representation ہمارے انگوٹھے کا ہوتا ہے یعنی سب سے بڑا area اس انگوٹھے کے representation کے لئے رکھا ہے یہ کمال کا mechanism hand اس وقت دنیا نے پچھلے 200 سال میں physically جن لوگ کے ہاتھ نہیں ہوتے یہ ہاتھ حادثے میں شکار ہو جاتے ہیں ان کے لئے جدی ترین ہاتھ آ رہی ہیں جاپان میں جرمنی میں ہانگ کانگ میں سنگاپور میں ایک سے ایک mechanical جتنے innovation ہو رہے ہیں جتنے تیزے science ترقی کر رہی ہے ایسے ایسے ہاتھ بنائیں کہہ رہت ہوتی لیکن کوئی ہاتھ بنانے والا خود لکھ رہا ہے کوئی ہاتھ ہاتھ کے برابر نہیں پہنسکتا دور سے دیکھتا ہے کہ یہ mechanical head ہے دور سے دیکھتا ہے آپ کتنا اسے آستین میٹ دبالیں mechanical head نہیں کر سکتے تو جو اس میں چیزیں ہیں اس ہاتھ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ان ہڈیوں میں بھی جو میٹ دارہ تھے اس میں دس bones ہوتی ہیں یہاں پر اور یہ پانچ یہ ہیں پھر پندرہ bones ادھر آپ دیکھتے ہیں ان سمیں arches ہیں arch ایک خاص angle ہے اس angle کی وجہ سے آپ ہاتھ کو جس طرح چاہیں manipulate کر سکتے ہیں کسی کا ہاتھ موڑ دیجئے کسی کا مروڑ دیجئے کسی کا جس طرح سے چاہیں اس ہاتھ کو use کرتے ہیں because of smaller bones in it very very small bones چھوٹی چھوٹی مہین نہیں ہے نام ہی ان کا pissy form چھوٹی سی مطر کے دانے سے بہت چھوٹی bone ہے لیکن کمال کی activity ہے جب آپ ہستے ہیں چہرے پر تو سو سے زیادہ muscles coordinate کرتی ہیں تو ہم ہس پاتے ہیں سو سے زیادہ facial muscles یہ ایک ساتھ coordinate کرتی ہیں تالوے لے تو ہس پاتے ہیں ورنہ آپ دیکھیں کبھی کیا ہوتا ہے کسی شخص کو paralysis ہوا اور تھوڑا سا موہ ٹیڑھا ہو گیا جسے ہم bell's palsy بولتے ہیں ایک nerve میں ذرا سا damage عام طور پر سردیوں میں اور blood pressure کے مریضوں کو زیادہ ہوتا ہے جب blood pressure uncontrolled ہو اور لاپروہی کر رہے ہیں تو ایک لقوہ مار گیا کہتے ہیں تو ذرا سا موہ ٹیڑھا ہوا ایسے بہت میرے مریض ہیں کہ ایک بار بیچاروں کا ٹیڑھا ہوا تو زندگی بار ہستے ہوئے آپ دیکھیں کہ وہ normal ہسی نہیں آئے گی ہس نہیں پا رہے ہیں موہ ایک طرف کو ٹیڑھا ہوا جا رہا ہے زبردست اللہ تعالیٰ کی mechanics ہے electrical engineering ہے زبردست ایک ایسا نظام ہے ہم اسے بہت آسانی سے لیتے ہیں لیکن کبھی آپ سوچئے کہ آپ کا ہاتھ یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے تو جدید ترین mechanical hands آگئے اس کے باوجود بھی کوئی اس کے قریب نہیں پہنچ رہا کیٹریک کرتے ہیں آپ operation کرتے ہیں lens کا natural lens ہے اور جب operation کر کے دوسرا lens ڈالتے ہیں روشنی آ جاتی ہے لیکن وہ تالمیل وہ روشنی کو اس طرح سے manage کرنا کہ مجھے کتنی روشنی چاہیے کتنے چاہیے وہ چلا جاتا ہے ہڈی ٹوٹ جائے fracture جڑ جائے گا بہت اچھے درہ جڑ جائے گا لیکن وہ natural grip اور strength نہیں آئے گی چونکہ جس proportion کے اندر جس زگا جتنا کلشیم کی ضرورت تھی جتنے فاسفورس کی ضرورت تھی جتنے ویٹامین ڈی کی ضرورت تھی اسے پڑھا رکھ سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہی تو یہ تمام چیزیں کبھی ہمیں کوئی غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اور جو یہ کہا ہے جو میں نے شروع میں آیت پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دنیا میں زمین میں اللہ نے بے شمار آیتیں رکھی ہیں وفی انفوسکم اور خود تمہاری ذات کے اندر اس نی نشانیاں ہیں کہ انسان صرف اپنے گریئنگ آف ہیئرز میں آنکھ کی جو آپ سے بات کر رہا تھا تو آنکھ کے پانچ بہت سے میڈیکل کالیجز میں ڈیپارٹمنٹس الگ ہیں ڈیپارٹمنٹ آف ریٹینا ڈیپارٹمنٹ آف لینس اور یہ چیمبر کہلاتا ہے انٹیئر چیمبر اور پوسٹیئر چیمبر آنکھ کے پچھلے حصے کے اندر بھی پانی ہے اور آگے کے حصے میں بھی پانی ہے ان کے الگ ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کے الگ ایکسپرٹس ہیں ان کے الگ سرجریز ہوتی ہیں ریٹینا سرجری کا ماہر الگ ہے جو پردہ ہے کس طرح سے پردہ آنکھ کے اوپر یہ ہمارے اسلامی ہمارے مسلمان سائنس دانوں کی دین ہے آپٹکس جتنا آپٹکس آپ فیزیکس پر پڑھتے ہیں اس کے پائنئر اس کے جو موجی تھے وہ سب مسلم سائنس داتے سب کے سب یہ جو جدید میڈیکل سائنس آج بنی ہے جن بنیادوں کے اوپر جدید میڈیکل سائنس استوار ہو رہی ہے مستحقم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں مسلمان سائنس دانوں مسلمان فیزیشن ابن سینہ اور اس سے پہلے کے عذاوی وغیرہ لوگوں نے رکھی تھی سرجری کی ابتداد دنیا میں مسلمان کر چکے تھے اور اس سے پیچھے چلیے جنگ بدر جنگ اہد میں صحابیات نے نرسنگ کی سب سے پہلی منظم تاریخ دنیا میں اگر لکھیے تو جنگ اہد سے ہوتی ہے جنگ اہد کے ڈیٹیل میں میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ بہتر تو شہید ہوئے اس کے علاوہ اس سے دگنے زخمی ہوئے تھے اتنی زبردست نرسنگ کیئر کی تھی صحابیات نے اتنی زبردست کہ ان میں سے کسی کا بھی انتقال کسی کی بھی شہادت زخموں کی وجہ سے شدید زخموں کی وجہ سے نہیں یہ ایکسلنٹ یہ مہارت تھی یہ پروفیشنلزم تھا ان کا کہ انہوں نے ایسی زبردست نرسنگ کیئر کی کہ میدان جنگ میں بھی اور میدان جنگ کے بعد بھی برسوں لوگوں کے زخم رہے لیکن سب کے سب شفایاب اللہ تعالی ہمیں قرآن کی آیات پر اپنے جسم کے مختلف جو حیرت سرائے ہے دن جس میں اس کو سمجھنے کی توفیق دیا اس کو جاننے کی توفیق دیا اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں اللہ کو پہچانیں خدا شناسی کی صفات اگر آ جائے خود شناسی کی صفات ہی سے خدا شناسی کی صفات آتی ہے پھر انسان جب کام کرے پھر اسے وہ بات سمجھ میں آئے کہ جب سو کے اٹھتا ہے تو حضور صلی اللہ نے یہ کہا کہ دعا کرو الحمدللہ اللہ اللہ شکر تیرا کہ تُو نے مجھے دوبارہ زندگی بخشی روز مرتے ہیں اور روز زندہ ہوتے ہیں اس لئے جب بستر پہ جا رہے ہوتا کہو اللہم اب اس میں کامو تو آہیا اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے پاس زندگی اور روز قبر میں جاتے ہیں بستر میں نہیں جاتے قبر میں جاتے ہیں روز قبر سے اٹھتے ہیں اس لئے دعا سے کہا الحمدللہ اللہ آہی آنا شکر خدا کہا جس نے مجھے حیات بخشی بعدہ ماہ ماتا نا لفکہ مر چکا تھا والے ہی نشور اور جانا اسی کی طرف ہے اس طرح سے اگر ہم اپنے جسم کی سٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ آخرت کے راستے آسان ہوں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی